کتاب الجنائے سیپٹر میں کہ قبر میں چار سوالات کیے جائیں گے چار کا عدد موجود نہیں لیکن سوال جو بتا ہے کہ وہ میں جن کے بتا رہوں چار کہ قبر میں یہ سوال ہوں گے پہلے سوال ہوگا مرد بھوکا بتا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے تو کیا خیال ہے کہ بریلوی دوبندی اہل عزیز شیعہ یہ جواب دیے جائے گا یہ کہا جائے گا دین انیل اسلام میرا دین اسلام ہے تو اگر قبر میں جا کر اسلام دین ہے تو قبر سے باہر بھی اسلامی دین ہونا چاہیے ان مولویوں کو چھوڑو ان شیخ العزیز شیخ القرآن اور مفتی عالم اور فلانہ اعظم ان کو چھوڑو انہوں نے اپنی قبروں میں جانے ہیں پتہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا ہم تو اس کتاب کے پابند ہیں وہ اپنے امال اپنے ساتھ لے گئے ہم کسی کے پابند نہیں ہیں ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں کہ مومن جو ہے جواب دے گا میرا دین اسلام ہے اب ہمارے صاحب سے تو ایک تیسرا سوال بھی ہونا چاہیے تاکہ تمہارا مطلق کیا ہے اسلام تو ساری کہتے ہیں مسلمان تو ساری کہتے ہیں اگر ہم اہل عزیز اور جوبان اور بریلوی اور شیعہ نہیں لکھیں گے تو فرق کیسے پتا چلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی چاہیے کہ ایک طوال ساتھ یہ بھی لگا لو اس کے زیل میں ایک جز نمبر ون کہ دین تو بتا دیا آپ بتائیں آپ کا مسلک کیا ہے تو یہ مولویوں کے سارے بھی کوئی ختم ہو جائیں گے جو ادھر انہوں نے مسجدوں کے باہر یہ مسلمانوں میں تفرقے ڈالے ہوئے ہیں الحمدللہ اس وقت دنیا میں کئی مسلمان ملک ہیں جہاں پہ یہ تفرقہ نہیں ہے ملیشیا کے اندر کسی مسجد کے باہر بریلوی دیوبندی مسجد سیدنا ابو بکر مسجد سیدنا علی مسجد سیدنا امام بخاری یہ اس طرح نام ہے لیکن کسی مقتبہ فکر کا نام نہیں لکھا یہ سب کانٹینٹ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ بہودہ کلچر اور یہی پھر انجیکٹ ہوا ہے چائنہ کے اندر آپ حران ہوں گے میں چائنہ کے اندر گیا جولائی دوہزار چار کی بات ہے مجھے حرانگی ہوئی کہ چائنہ کے مسلمان بھی بریلوی دیوبندی اہل عزیز اور شیع ہیں حالانکہ ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ بریلی کیا چیز ہے دیوبند کیا چیز ہے اہل عزیز کیا چیز ہے شیعہ کی چیز کا نام ہے انڈیا کے شہر ہے بریلی اور دیوبند تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جتنی بیماری انڈیا پاکستان کے اندر ہے یہ پھر ایکسپورٹ ہو جاتی ہے دنیا کے باقی مسلمان ملکوں کے اندر اس طرح سے یہ واقعی گمراہی کا قلعہ ہے ہمارا ملک بنا ہوا اس وقت جتنی گمراہی ہیں یہی باہر جاتی ہیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں اچھی چیز تو بڑی مشکل سے اب شکر ہے حق کی آواز یوٹیوب کے ذریعے پہنچنا شروع ہے ورنہ چینلز پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہمارے جیسے لوگوں کرنے دیتا تیسرا سوال ہوگا اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا کیا کہیتا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا کرمزی کے الفاظ ہے من نبی یوکا تیرا نبی کون ہے دونوں سوال ٹھیک ہیں اس میں جو کہتے ہیں کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ مسلم امام احمد میں ایک حدیث موجود ہے وہ شکر پہ پوچھے گا کہ آپ کی اتمرت کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو فرشتہ کہے گا اُس شکر کے بارے میں جس کو اللہ نے تم میں نبی بنا کر مبوس کیا تھا پھر کہے گا مؤمن ہوا محمد رسول اللہ وہ تو اللہ کے رسول محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جتنی وہ چیمہ گوئییں ہوتی ہیں وہ میں نے مسئلہ نمبر سات کے نام سے حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ہرس کیا آج محل نہیں ہے جس کو شوہ کو وہ دیکھ سکتا ہے تیسرا سوال ہوگا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا یا یہ سوال ہوگا کہ تیرا نبی کون ہے اب ان تین سوالوں کے بعد ایک چوتھا سوال ہے جو مؤمن ہوگا بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہے اس کے بعد جب وہ جواب دے لے گا تو جو مؤمن ہوگا اس کے بارے میں مسلم ابام احمد میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق اچارہ ہزار تات سو تیتیس نمبر اور سن نبی دعود کے اندر تین ہزار دو سو بارہ اور چار ہزار تات سات سو تریپت یہ دو حدیثیں سن نبی دعود میں الفاظ آگے چلتے ہیں کہ جب وہ جواب دے لے گا تو فرشتے پھر اس سے سوال پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم ہوئے ان سوالات کے جواب یہ چوتھا سوال ہے جو چھپایا ہے مولویوں نے کیونکہ مولویوں نے روٹی بند ہوگی یہ چوتھا سوال بتا دیں یہی تو اصل چیز ہے سرات مستقیم اسی سے تو ملنے تو چوتھا سوال پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم ہوا تو نے کیسے یہ سوالوں کے جواب دے دیئے تو وہ مؤمن کہے گا میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی تو میں نے اس کتاب کی تصدیق کی اور میں ایمان لے کر آیا میں نے کیا چیز پڑھی تھی کتاب اللہ اور انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن و سنت ڈریکٹ نہ پڑھنا گمڑا ہو جاؤ گے تو ان کی پبلک پھر کیا قبر میں جا کے جواب دے گی قرآن جس میں پڑھا ہوگا اب پتہ چل گیا کہ کس مؤمن ہے کون مؤمن ہے جس میں قبر کے اندر جا کے سوالوں کے جواب دینے ہیں جس میں پوری زندگی قرآن پاک کو سوائے سورہ یعطین اور سورہ ملک ہے وہ بھی بغیر تجمہ کے پڑھنے کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی اس نے خواہ کہنا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی تو تصدیق کی خواہ تصدیق کی اس کو تو پتہ ہی نہیں کتاب اللہ کے اندر کیا لکھا ہوئے اس کے چوٹ چال جانگے فرشتان بولو گے اللہ ہم داستے کا اللہ تعالی بتا دے گا فرشتوں کے ساتھ تو کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا اور بخاری اور مسلم کے الفاظ اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سورہ ابراہیم جو سورت نمبر ہے شہدہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر ٹوئنٹی سیمن جو ہے وہ تلاوت فرمائی کس کے بعد؟ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں آپ کے قرآن پاک میں دو سو ساٹھ نمبر پیج پہ پہلی آیت ہی یہی ہے دو سو ساٹھ نمبر پیج پہ يُسبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِت اللہ تعالیٰ ثابت قدم کر دیتا ہے ایمان والوں کو اس صحیح کول کے اوپر صحیح کول کون تھا؟ کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور میرے پروفیٹ آب صلی اللہ علیہ وسلم ہے پل حیاتِ دنیا اس دنیا کی زندگی میں بھی و پل آخرہ اور آخرت کی زندگی میں بھی اور آخرت کی پہلی منزل قبر ہے سعی مسلم کے حدیث ہے جو مر گیا اس کی آخرت شروع ہو گی وَيُدِلُ اللَّهُ الْوَالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے ظالم کو نا جو کتاب نہیں پڑتے وہ آگے آ جائے گا ابھی تو منافق نے جو جواب دینے ہیں اور اس کی جواب میں چوتھا سوال جو فریصے کریں گے وہ آگے میں بتاتا ہوں تو گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خود نہیں گمراہ کرتا وہ نے گمراہی خریدی ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُمَا يَشَاءَ اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہی روک دی سکتا زبردستی تو اس نے ہدایت نہیں دینی ہے ہاں جو چاہتا ہے گمراہی اس کو دے گا اور جو ہدایت چاہے گا وَاللَّذِينَ جَعَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا سُرِيَ الْاِنْقَبُوتِ کی آخری آیت ہے جو لو ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لئے اپنی راہیں کھول دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم الفاظ ہے آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ساوات فرمائی اور کہا کہ یہ پڑھ کے دیکھ لو قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی کھولے ثابت کے اوپر قائم رکھتا ہے اور آخرت یعنی قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی اور وہ کھولے ثابت کیا ہے میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور میرے پروفیٹ محمد الرسول اللہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہاں دی اب آجلی جناب منافق کے ساتھ کیا ہوگا پہلا سوات پوچھا جائے گا برربو کا تیرا رب کون وہ کہے گا ہائی ہاتا ہائی ہاتا لاظری لاظری ہائی افسوس ہائی افسوس مجھے کچھ پتا نہیں مجھے کچھ پتا نہیں ملعاوذ باللہ تعالیٰ آپ ذرا حسد کا اندالہ لگائیں اس وقت جب انسان پر ہوگی یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ جو دنیا میں کلمے پڑھتے رہتے ہیں تو آخرت میں بھی کلمہ پڑھ لیں گے اس طرح نہیں ہوگا اتنا سوکھا کام نہیں ہے وہ تو حدیث میں بتا چکا سی بخاری سے شوئی میں کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا انکار کرنے والے جس نے دنیا میں رسول اللہ کی ماننے سے انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کبر میں کیسے رسول اللہ کو ماننے کا وہ اللہ اکبر منافق سے دوسرا سوال ہوگا وہ کہے گا مجھے نہیں پتا تیسرا سوال ہوگا وہ کہے گا مجھے نہیں پتا اللہ اکبر پھر چوتھا سوال اس سے ہوگا وہ تجھے سوالوں کے جواب کیوں نہیں آ رہے ہیں تو اس سے پوچھیں گے یہ چوتھا سوال منافق سے یا وہ جو گناہگار شخص ہے اس سے اب آگے سے سنیں وہ کیا کہے گا میرے خیال ہے اکثریت اللہ معافی دے شاید پاکستانیوں کی اسی جواب پر ہوگی وہ کہے گا میں وہی جاتا تھا جو لوگ کہتے تھے سن سنا کے سنی اگر تھی تھی شروع تو یہ انجی کر رہے ہیں ہم تو شروع تو یہی کر رہے ہیں میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے یہ الفاظ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں اور میں انٹرنیشنل نمبر بھی بخاری کا بتا دوں ایک ہزار تین سو چوہتر کتاب الجنائز میں بخاری کی الفاظ ہیں وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے چوتھے سوال کے جواب میں اللہ اکبر خلی آزو باللہ اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی اس لئے میں کہتا ہوں پڑ پڑا کے سنی بنے سن سنا کے سنی نہیں سن سنا کے سن نہیں ہو جائیں گے فرشتے پھر اس کو جانتے ہوئے کہیں گے تم نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی یہ بھی اسی بخاری ایک ازار تین سو چوہتر میں الفاظ ہیں تم نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی آگے پھر میں حق بجانب ہونا کہ پھر وہ آگے اس کو کہنا چاہیے وہ قیامت میں نے جن کو کہے گا وہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن والے میں بھی ہے اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمرا ہوئے تو پھر وہ کہے گا نا کہ سانو بزرگاں نے مار سیڑے ہیں انہوں دون عذاب دے وہ قرآن کی الفاظ ہیں سورت العذاب کا آخری رکو پڑھ کر دیکھ لی لی اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے اور سورہ حامی مسجدہ میں تو اس سے بھی سخت الفاظ ہیں اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے حوالے کر ہم انہوں اپنے پاؤں کے نیچے روند ہیں جن کی وجہ سے ہم گمرا ہوئے اور اس میں میں نے پورا دو گھنٹے کا لیکچر دے دی ہے بلکل ننگا لیکچر بزرگوں کی اندہ دند پہروی کا انجام اور اس کا علاج مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے کے نام سے اس میں ہی میں نے ساری آیات بتائی ہیں کہ قرآن پاک میں آخرت کی ناکامی کی سب سے بڑی بجا بغیر تحقیق کے بزرگوں کو فالو کرنا ہے اپنے اپنے ایک قادیانی اگر قادیانی بزرگوں سے ہی مسئلہ پوچھے گا اس کو ختمہ نبوت کہاں سے سمجھ آئے گی اسی طریقے سے باقی مسئلہ فکر کے لوگ بھی اگر اپنے اپنے بابوں میں پیچھے چلیں گے خند نہیں پڑیں گے اب یہ ہے اس کو آگے کہنا چاہیے کہ جی یہ تو علماء کا کراہ میں پڑھنا جیسا کہ یہ مارے مولمیوں نے پٹی پڑھا دی ہے علماء کا کراہ میں پڑھنا فرشتے کہیں گے تو انہیں خود پڑھ کر کیوں نہیں حق حاصل کرنے کی کوشش کی آلے بھی مسئلہ ختم نہیں ہویا اس کے بعد الفاظ ہے اسی حدیث کے صحیح بخاری کے کہ پھر فرشتے اس کے سر میں مہمان نوازی کے طور پر ہتوڑا ماریں گے ویلکل زمین کے برابر ہو جائے گا اور بخاری کے الفاظ ہے کہ اس کی آواز اس کی چیخنے کی آواز اور ہتوڑے کی آواز زمین و اسمام کی تمام مخلوقات سنیں گی سوائے جنوں اور انسانوں کے کیونکہ وہ شریعت کے مکلف ہیں وہ نہیں آواز سن سکتے اگر وہ سننے تو اس سارے بندے کے پتر نہ بن جائے روزانہ اگر اکرون کی آوازیں آ رہی ہو یہاں دفنا کے آئے اور جنازے اس کے قبرستان کے گیٹ میں پہنچے اور ڈال کی آواز آئے پیچھے اس قبر میں سے تو پتہ چاہلے اتنے بڑے داڑی والے بزرگ تھے اور تصمیحوں والے اور پگڑی والے اور چلوار ان کی جہاں گھٹنوں تک پہنچی ہوتی تھی اتنے بڑی جماعت کی امیر بھی تھے اور یہ چھوڑا پڑ گیا ان کو تو پھر سارے میری بات کہہ رہے ہوتے ہیں بزرگ پرستی چھوڑو لیکن اگر یہی بات ہوگی تو کیسے دیکھ کر مانا تو کیا مانا انداللہین یخشون ربہم بالغیبی لہم مقفلت ماجرون کبیر بے شک وہ لوگ جو کے بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کیلئے ہے مقفلت اور عجر عظیم دیکھ کر تو ساروں نے مان لے نا اور صحیح مسلم میں الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے خواہش کی اس بات کی لیکن میں پھر پیچھے ہٹ گیا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذابِ قبر سنوا دے لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذابِ قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دوگے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اب یہ عذابِ قبر کا ٹاپک نہیں ورنہ اس پہ تو کسی کو شوق ہو تو مشکاتل مطابقی پہلی جلد میں ہی عذابِ قبر سے ریلیٹڈ بہاری اور مسلم اس کے علاوہ بھی تقریبا گیارہ مزید کتابوں سے قطبہ ستہ اور باقی کتابوں سے احادیث موجود ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں